دوستو نمشکار میں ہتش آپ لوگوں سواگت کرتا ہوں اپنے چینل پیرٹ روٹوین فیملی پر دوستو آج میں ویڈیو لے کر آئے ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ برڈ اگر بیمار ہے تو اس کو کیسے پہچانے برڈ کو اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو پہچاننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو واش کرنا ہوا اور واش کرنے میں آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے کہ برڈ ایکٹیویٹی کر رہا ہے کہ نہیں اگر برڈ ایکٹیویٹی کر رہا ہے کیج میں کھیل رہا ہے ادھر ادھر جا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ برڈ آپ کا ہیلتی ہے اور خوش ہے اور اگر برڈ کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے فول کر بیٹھا ہوا ہے دانہ نہیں کھا رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ برڈ آپ کا بیمار ہے کہ یہ بار دوستو برڈ کی چونچ کے سائز بڑھ جاتا ہے چونچ آگے سے بڑی ہو جاتی ہے جس ویسے بھی برڈ اچھا محسوس نہیں کرتا ہے اور وہ دانہ کھانا چھوڑ دیتا ہے اور سائیڈ میں بیٹ جاتا ہے اور ویک محسوس کرنے لگتا ہے یہ بھی ایک کارن ہے جس ویسے برڈ اپنے آپ کو انہیلتی محسوس کرتا ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ برڈ بیمار ہے پر اگر آپ اس چیز کو ایڈنٹیفائی کر لیں گے اور کسی اچھے سے برڈ کے ڈاکٹر یا ویٹنری ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی چونس کو اگر آپ ٹرم کروا دیں گے کٹوا دیں گے تو آپ کا برڈ ہیلتی ہو جائے گا اور کچھ ہی دنوں میں واپس پہلے کی طرح ہی ایکٹیو ہو جائے گا برڈ کی آپ پوٹی چیک کریں جسے کی پوپ بولتے ہیں اگر آپ عام طور پر دیکھیں گے تو اس میں لیکویڈ اور سولیڈ دونوں مکس رہتے ہیں اور اگر برڈ کے پوپ میں زیادہ وارٹری آ رہا ہے وارٹر زیادہ آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ برڈ آپ کی بیمار ہے اور اسے کوئی انفیکشن ہے تو دوستو یہ بھی ایک برڈ کے بیمار ہونے کی پہچان ہے اور صبح جب آپ اپنے کیج میں دانا اور پانی چینج کرتے ہیں تو اس ٹائم اگر برڈ آپ کا ترانت خانے نہیں آ رہا ہے نیچے اتر کر پس سے نہیں آ رہا ہے خانے کے لیے تو آپ سمجھ جائیے کہ برڈ آپ کا بیمار ہے یہ سمٹمز ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں آپ کا برڈ کے بیمار ہے یا ہیلتھی ہے کہ ای بار دوستو برڈ کے پیر برڈ میں کسی طرح کی چوٹ لگ جاتی ہے اس کے پیر کے ناخون بڑھ جاتے ہیں یا اس کے پر میں چوٹ لگ جاتی ہے جس ویسے بھی برڈ اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں کرتا ہے یا بیمار محسوس کرتا ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے اور اس کو بھی ایڈنٹیفائی کر کے آپ لوگ آسانی سے پچھان سکتے ہیں کہ برڈ بیمار ہے کے نہیں اگر آپ کی برڈ کو کسی بھی طرح کا انفیکشن ہے تو اس کو سیپریٹ کرنا ہے اس لیے جرور ہی ہے کہ وہ آپ کے باقی برڈ کو بھی انفیکش کر سکتا ہے اور جس ویسے آپ کے جتنے بھی برڈ ہیں سب بیمار ہو سکتے ہیں اور وہ مر سکتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس برڈ کو سیپریٹ کیج میں رکھ لیں اور اس کے ٹیٹمنٹ پر دھیان دیں ایک بار جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا برڈ بیمار ہے تو آپ کو اس کی کیر کرنے کی ضرورت ہے اس کا اپچار یا ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے اس برڈ کو سیپریٹ کیج میں لے لیں اور اس کو ایک سپیسل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں کی اس کے دانے پانی کا دھیان رکھا جاتا ہے اور دوائیوں کا بھی دھیان رکھا جاتا ہے دوستو تب بھی آپ اپنے برڈ کو ٹھیک کر پائیں گے تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے بھی موٹیویٹ کیجئے اور اگلے ویڈیو میں میں برڈ کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں لے کر آوں گا تھانکیو